عوف بن ابو جمیلہ نے بیان کیا ان سے امام حسن بسری اور محمد بن سیرین اور خلاص بن عمرو نے اور ان سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے ہی شرم والے اور بدن ڈھاپنے والے تھے ان کی حیاء کی وجہ سے ان کے بدن کا کوئی حصہ بھی دیکھا نہیں جا سکتا تھا بنی اسرائیل کے جو لوگ انہیں عذیت پہنچانے کے در پہ تھے وہ کیوں باز رہ سکتے تھے ان لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ اس درجہ بدن چھپانے کا احتمام صرف اس لیے ہے کہ ان کے جسم میں عیب ہے یا کوڑ ہے یا ان کی خصیتین بڑے ہوئے ہیں یا پھر کوئی اور بیماری ہے ادھر اللہ تعالیٰ کو یہ منظور ہوا کہ موسیٰ ان کی حفوات سے پاکی دکھ لائے ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اکیلے غسل کرنے کے لیے آئے اور ایک پتھر پر اپنے کپڑے اتار کر رکھ دئیے پھر غسل شروع کیا جب فارغ ہوئے تو کپڑے اٹھانے کے لیے بڑھے لیکن پتھر ان کے کپڑوں سمیت بھاگنے لگا حضرت موسیٰ نے اپنا آسا اٹھایا اور پتھر کے پیچھے دوڑے یہ کہتے ہوئے کہ پتھر میرا کپڑا دے دے آخر بنی اسرائیل کی ایک جماعت تک پہنچ گئے اور ان سب نے آپ کو ننگا دیکھ لیا اللہ کی مخلوق میں سب سے بہتر حالت میں اور اس طرح اللہ تعالی نے اس کی تحمد سے ان کی برعت کر دی اب پتھر بھی رک گیا اور اپنے کپڑا اٹھا کر پہنا پھر پتھر کو اپنے آسا سے مارنے لگے خدا کی قسم اس پتھر پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مارنے کی وجہ سے تین یا چار یا پانچ جگہ نشان پڑ گئے تھے اللہ تعالی کے اس فرمان تم ان کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو عذیت دی تھی پھر ان کی تحمد سے اللہ تعالی نے انہیں بڑی قرار دیا اور وہ اللہ کی بارگاہ میں بڑی شان والے اور عزت والے تھے میں اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے صحیح بخاری حدیث سمرتین 1404